شملہ زلے میں سانی کے نزدیک دردناک سڑک حادثہ زلہ کلگام سے تعلق لکھنے والے چھے مزدوروں کی موت حادثے میں کئی دیگر زخمی پک اپ ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی تھی زخمیوں کا اسپطال میں چل رہا ہے علاج تیری آسو کے اسم نیتخابات میں بی جے پی کی شاندار جیت پر جمع کشمیر میں بھی منائے جا رہا ہے جیشن سری نگر سمیت یوٹی کے مختلف مقامات پر بی جے پی کارکنو اور لیڈرانے نکالی رہ لیا کہا اب جم کشمیر میں بھی بنے گی بی جے پی کی حکومت موڈی کی پونسیوں سے لوگ خوش رقص کرتے دکھائے گئے کارگو جم کشمیر کانگرس کے ساتھ رویقہ رسولوانی کا اسم نیتخابات میں پارٹی کے شکست پر ادعمل الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اٹھایا سوال کہا مختلف ممالک میں ای وی ایم کے استعمال پر فابندی ایگزٹ پولز میں بھی کانگرس کو دکھایا گیا تھا برابر کی ٹکر میں ہر اور جی تو ہوتی رہتی ہے دونوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت چار ریاستو میں اسم نیتخابات کے نتائج پر نیشنل کانفرنس کے ساتھر ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بیان کہا جم کشمیر میں بھی ہونے چاہیے انتخابات کہا ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے انصاف اپوزشن کو کچلنے کے لیے ایجنسیوں کے استعمال سے متعلق محبا مفتی کے بیان کے رویندر رائنہ نے کی سخت مذہمت عمر عبداللہ کے بیان کی حمایت تک کہا جم کشمیر میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے اختیار میں لداخ کی مسائل پر دہلی میں عالی سطحی میٹنگ وزر مملکت ورائے داخلہ نتیاند رائی کی شرکت مختلف امور پر تباہ دے خیال اپنے خیالات تحریری شکل میں پیش کرنے کی شرکہ کو ہدایت میمر پارلمر لداخ نے مہنگے فضائی کی رائے پر پیش کی صفائی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی پانچ دسمبر کو ہوگی میٹنگ جم کشمیر میں خصوصی سمری ریفجن اور لوگ سب انتخابات کی تیاریوں کا لیا جائے گا جائزہ جم کشمیر کے چیف الیکٹورال آفیسر اور تمام بیس ڈی سیز کریں گے شرکت لیفٹنگ گورڈن منوس انہا نے کیا بسارہ سے محروم بچوں کے لیے روشنی لیاب بھکا ایفتتا کہا قومی تعلیمی پالیسی طلبہ کے لیے وزرازم کا نیا طوفہ طلبہ میں تجسس کو روکنے کا مطلب طلبہ میں تخلیق کی صلاحیتوں کو روکنا اجبہ نشات اور کانلی باگ بارہ ملہ میں آگ کی ہوناک وارداتیں ایک فیکٹری اور کئی رہائشی مکار راک کے ڈھیر میں تبدیل شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی آگ لگنے کی وجہ متاثرین کی حکومت سے پوری امداد کی اپیر جیسے نہ تھاکرے کے کارکنوں کا جمعوں میں احتجاجی مظاہرہ جمع کشمیر میں قیر قانونی طور پر مقیم روہنگی آباس شندو کو واپس بھیجے کے مانگ کہا ملک کی سلامتی کے لیے ہے بڑا خطرہ درہ رامبر کے کئی سرکاری سکولوں میں اساتحظہ اور امارتوں کی کمی گرلز ہائٹ سیکنڈری سکول بانحال سینڈو طالبات کے لیے امید کیے کرن جدی سہولیات ہیں دستیاب چھے سو سے زیادہ طالبات زیر تعلیم یا ٹی او آفیس کرگل پر ایک ماہ سے لرننگ ڈرائبنگ یا فٹنس ٹیسٹ نہ کرانے کا الزام ڈرائیوروں عوام اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو پریشانی کا سامنا ایک عوضہ دار نے کہا آلہ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے ماملہ اداب کشمیری اس کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ جنوبی کشمیر کے کلگام زلے کے ایک ان کے علاقے والٹنگو سے تعلق رکھنے والے چھے مزدور اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں بتا گیا ہے کہ یہ گاڑی پیر کی صبح شملہ زلے میں سنی کے نزدیک ایک کھائی میں گر گئی یہ حادثہ قرار گھاٹ میں پیش آیا پیک اپ ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی تھی چھے مزدور موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ زخمیوں کو اندرہ گاندھی میڈیکل کالج اسفتال منتقل کیا گیا ایک اہلکار نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت فرید گلاب شبیر طالب گلزار اور مشتاق کے طور پر ہوئی ہے زخمیوں میں رنجیت جو گاڑی چلا رہا تھا اسلم طالب حسین آکاش کمار اجی ٹھاکر اور منظور شامل ہے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ٹیک کا تھجاری ہے timely ہاں یہ سبح آج سبح جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ کڑھارگاہ ہے وہاں سے سننے کی طرف جو ہے پکپ آ رہی تھی پکپ نمبر کی جو ہے ایس پی مسنسلے سے کڑھرگاہ سے بسند پور کی طرف رہی تھی تو اس میں بارہ لوگ تے اس میں جو ہے یہ جمال مول کے جو ہے کشمیری یوک ہے اس میں تو اس میں چار کی تو تیم کی تو سپورٹ پر میٹی ہو گی تھی اور یہ ایک براؤڈ ڈیٹ جو ہے ان کو جب درائے روستہ میں سننی لے جائے گیا تو وہاں پہ ملتی ہوئی اور باقی لوگوں کو جو ہے آئی جمسی لائے گیا دورانے اپ چار کے لیے جو آئی جمسی لائے گیا جن میں سے دو لوگوں ابھی سوچنا ملی ہے دو لوگوں کی براؤڈ ڈیٹ دو لوگ گوشت کیے گئے تو اس پرکار جو ہے چھے لوگوں کی جو ہے اس وقت رکھنا میں ملتی ہوئی ہے جس میں سے یہ جمہو کشمیر کے یورک ہیں تین دی آسو کے اسمیلی انتخابات میں پارٹی کی جیت پر جمہو کشمیر بی جے پی کے کارکن اور لیڈران نے خوب جشن منایا پارٹی کارکن اور لیڈران نے پتاخی پھوڑے اور رقص بھی کیا چھتیزگرد راجستان اور مدی پردیش اسمیلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت کا جمہو کشمیر میں بھی جشن منایا گیا یوٹی کے مختلف مقامات پر بی جے پی کی جانب سے ریلیوں اور پروگرام کو انعقاد کیا گیا بھرتی جنتا پارٹی نے سری نگر میں بھی جشن منایا سری نگر کے پارٹی ہیڈکوارٹر میں بی جے پی کارکن نے بی جے پی کی جیت کا جشن منایا بی جے پی کے سینے لیڈروں اور نے کہا کہ اس جیت کے بعد اب جم کشمیر میں بھی پارٹی کی جیت ہوگی انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی حکومت کی فلاحی اسکیمو اور ترقیاتی کام سے لوگ کافی خوش ہے لیڈران نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وزرازم نریاندر مودی تیسری مدت کے لیے ملکی قیادت کرتے رہے جسے سمی فائنل کی طرح بھی دیکھا جا رہا تھا ان ریزلٹس کو کل تین سٹیٹس میں جو کلین سویپ ہوئے بی جے پی کی کہیں نہ کہیں درشات آئے کہ چوبیس دوہزار چوبیس کی تیاریاں کس طریقے سے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے کچھ سینئر لیڈرز بھی جڑے ہیں کوشش کریں گے بات کرنے کیوں سے صرف کنگراتوریشنز پہلے یہ بتائیں آج آپ کی سیلیبریشن ہے تین سٹیٹس بہت کلین مارجن سے وین ہوا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشنز پہ امپیک کس طرح سے پڑے گا دوہزار چوبیس کے الیکشنز ابھی عشقی کے امتحان اور بھی ہیں اور یہ ہمارے خوشی کی بات ہے بہت مسارت ہو رہی ہے کہ جو تین ریاستوں میں ہم نے کل ایک سویپ ماری اور یہ اس بات کی گھماز ہے کہ دوہزار چوبیس میں آنے والے الیکشنز پر ہم پوری طرح سے فتح ماریں گے اور ہمیں امید ہے کہ چار سو سے زائد ہم تمام ملک میں یہ پارلیمنٹ سٹیٹے ہم حاج کر کے رہیں گے اور جہاں تک جمہور کشمیر کا سوال ہے جمہور کشمیر میں جب بھی یہاں پر اسمبلی انتخابات ہو پائیں گے ہم انشاءاللہ تمام سٹیٹوں پر ہمارے کنڈیٹس ہوں گے اور ہم یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے فتح حاصل کریں اگر ہندوستان میں بھارت میں وکاواز ڈیولمپنٹ اور ویروزگاری کو ختم کر سکتا ہے وہ صرف نرندر موڈی جی کر سکتا ہے وہ صرف بارتی اجنتہ پارٹی کر سکتی ہے اور جس طرح سے انڈیا ایلائنس نے الزامات لگائی تھی اور جس طرح غلط پرپگنڈا انہوں نے کیا تھا کل آپ نے دیکھا لوگوں نے اس کو نکار دیا اور پھر دیش کے وزیعظم نرندر موڈی جی کو منڈیٹ دے کر اب گی بار چار سو پر کا جو نعرہ انہوں نے دے دیا وہ بھی پورا ہوگا دیکھیں جس طرح نرندر موڈی جی نے پورے دیش میں کسان ہو یوا ہو مہلا ہو یا گریب ہو ان کا خیال رکھا آپ کشمیر میں جا کر کسی گریب کے پاس دیکھئے اس کے جیب میں پانچ لاکھ کا جو حیلت کار ہے اس سے پوچھے کہ نرندر موڈی جی نے آپ کو کتنا فائدہ دیا اور نرندر موڈی جی کی سکیم کی وجہ سے آپ نے کتنا اور جہاں تک چلیں جس کی بات ہے دیکھئے کل کی جیت کے بعد جو لینڈ سائیڈ وکٹری ہو یہ کل ہیٹرک ہوئی ہے اور جو ہیٹرک دوہزار چوبیس میں پھر ایک بار بارتی ہے جنٹا پارٹی دورانے جا رہی ہے اور دیش کے وزیراعظم کو پھر ایک بار منڈیٹ ملنے جا رہا ہے اور وہ بھی چار سو سے زیادہ سیٹے لے کر جمہو کشمیر میں اگر ڈیولپمنٹ کیا ہے وکاس کیا ہے یہاں کی کا پیس پرانگریس اور پریسپرنٹی اگر کسی نے لائی ہے تو وہ دیش کے وزیراعظم جناب نرندر موڈی نے لائی ہے یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں لوگوں کی گلت بیانی اور لوگوں کو گلت پرپکٹہ کر رہے ہیں اور جو سپنے وہ دکھا رہے ہیں سپنوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے خوابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے ہر کسی کو حق ہے رات کو خواب دیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ پارٹیاں دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں اور خواب کا بھی پوری نویت ہے خواب خواب ہوتا ہے سپنا سپنا ہوتا ہے اب کی بار اب کی بار جو جیت ہوئی ہے اور جو جیت ہم دوزار چوبیس میں دورانے جا رہے ہیں ہیٹرک کرنے جا رہے ہیں بے شک جمہو کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا اور جمہو کشمیر کا وزیر حالہ جو ہوگا وہ بارٹیا جندہ بارٹی کا ہوگا جمہو کشمیر کانگریس کے صدر وکارو سلوانی نے زلہ رامبن کی گول میں کارکنوں کے اجلاسے خطاب کیا وانی نے حال یا انتخابات میں تین ریاستوں میں کانگریس کی شکست پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے الیکٹرونک موٹنگ مشین نے ای وی ایم پر سوال اٹھایا انہوں نے گول میں جلس عام کے دوران کہا کہ مختلف یورپی ممالک نے ای وی ایم کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے مگر ہم آج بھی اسے استعمال کر رہے ہیں وانی نے کہا کہ ایجزٹ پول کے دوران یہ واضح تھا کہ تمام ریاستوں میں کانگریس برابر کی ٹکر پر ہے لیکن نتائج میں جو کچھ ہوا وہ واقعی چوکہ دینے والا ہے وانی نے کہا کہ انہیں ای وی ایم کے استعمال پر تشویش ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ای وی ایم کا گھٹالہ کسی بھی آدمی اس میں خارج نہیں میں کرتا ہوں یہ ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ ای وی ایم کا گھٹالہ ہے اس میں جانچ ہونی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ یورپ کی تمام کنٹریوں نے جرمنی نے اٹلی نے اور یکے نے اور ساتھ ساتھ ایک سے ایک سو بیس ملکوں نے ای وی ایم پر بین نگا دیا کیونکہ اس میں ٹیمپرینگ بھی ہو سکتی ہے وہ ہےگ بھی ہو سکتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے بھی اس میں کم زیادہ کیا جا سکتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی جیسے انہیں اسرائیل سے پیگشیس لائے تھا ممبری کرنے کے لئے اسی طرح سے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انہوں نے لائے ہے جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے جیتنے کی وہاں وہ جیتتے ہیں جہاں وہ دکھانے کے لئے دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں ہار رہے ہیں وہاں وہ ہارتے ہیں یہ میں ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ وہ سوک سے کہہ رہا ہوں ایلیکشن میں لوگ پریشان ہیں اب ہمارے نمائندے پچھلے چھ سات سال سے انویزیبل ہے گراؤنٹ پہ ہے ہی نہیں کہیں ہماری اسمبلی میں اب فلمیں بن رہی ہیں جمعوں کی اسمبلی میں پچھلی بار شوٹنگ چل رہی تھی وہاں پہ نقلی سیم نقلی سپیکر نقلی ایمیلے بٹھا کے فلمیں بنا رہے تھے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اب تو ڈیموکریسی کا گلہ انہوں نے بانٹا نیچے جو پنچائیتی الیکشن تھے وہ بھی ختم کر دیئے منسپلٹی کے الیکشن یہ بھی ختم کر دیئے یہ تو جمعوں کشمیر میں ڈیموکریسی کو بی جے پی نے رون ڈالا ہے ختم کر دیا ہے یہاں بابا صاحب امیٹکر کا جو کانسٹیوشن تھا وہ تو سسپنٹ کر دیا ہے ڈیموکریسی ختم ہے یہاں بلکل فینش ہے کسی دوسری سٹیٹ میں یہ دو مہنے بھی الیکشن ڈیفر نہیں کر سکتے جمع کشمیر نیچنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے چار یاسو میں بی جے پی کی جیت پر کہا کہ ہار اور جیت ہوتی رہتے اور ہمیں دونوں سے سبق سیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے والے کو مبارک ہو فارق عبداللہ نے کہا کہ جمع اور کشمیر میں بھی الیکشن ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم سب ہندوستانی شہری ہیں اور ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے کشمیر کا سوال ہے وہاں آج تک بھی الیکشن نہیں ہو رہے چھ سات سال ہو گئے کیا بجا ہے ہم لوگ بھی تو بھارت کا حصہ ہے ہم لوگ کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے باقی جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے ہم لوگ کو ہار سے بھی سیکھنا چاہیے اور جن نے جیتا اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ بھارت کو ایک رکھنا ہے بھارت سب کے لیے ہے اور بھارت کو مضموط کرنا ہم سب کا دان ہے انڈیا الائنس کی تو بات ہے اس کو اور مدیو کمیدی جنرکہ ہے انڈیا الائنس پر کوئی الائنس پر فرق نہیں پڑے گا سب کوئی الائنس پر فرق نہیں پڑے گا سب کوئی ایکلومڈیٹ کرنا پڑے گا اس میں کس طرح سے کرنا پڑے گا اور آگے چلنا پڑے گا بہت میدان بہت آگے ہیں اپنے باتی کے نائب صدر غلام حسن میر نے بی جے پی کی جیت پر کہا کہ ان عطائے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کی مقامی قیادت جوش اور لگن کے ساتھ متحد ہو کر کام کر رہی ہے انہوں نے جمع کشمیر میں انتخابات نہ کرانے پر بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات نہ کرانے سے بی جے پی نے لوگوں کو بے اختیار بنایا اور انہیں جمہوریہ سے محروم رکھا ہے یہ ناردرن انڈیا کی سٹیٹس ہیں جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے جو بی جے پی کی ایکسیپٹی بیلیٹی ہے ان الیکشن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی ایکسیپٹی بیلیٹی گراس روٹ لیول پہ انٹیکٹ ہے دوسرے جو ان کے کاری کرتاؤں کا کام کرنے کا طریقہ ہے جو وہ یجیتی سے کام کرتے ہیں انائٹیڈی کام کرتے ہیں اور اس سے یہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ موڈی کا جو ماجک ہے اور امید شاہ کی جو منیجمنٹ ہے اس لحاظ سے ابھی اپوزشن کو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کی ابھی اتنی ساکھ بنی ہے تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے اس طرح گراس روٹ لیول پہ انہوں نے اپنی بنیاد مستحقن بنائی ہے تو کیا آپ لگ رہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں اور بی جی بھی یہ بھی چاہتی ہے کہ یہاں پہ گراس روٹ لیول پہ وہ اپنی جو جہاں مضبوط بنائے اور اپنی جو جیت ہے وہ یہاں پہ دکھائیں گے آگے چلکا دیکھیں جب ہم یہاں الیکشنز نے کرانے کی بات کرتے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس میں بی جی پی ہی زمدار ہے کہ وہ یہاں الیکشن نہیں کراتی ہے جبکہ الیکشنز ہونے چاہیے جنہوریت میں یہ نہیں ہوتا ہے کون جیتا ہے کون نہیں جیتا ہے یہ عوام کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حکومت خود بنائے اپنے منائیں دے خود چل لے جنہور کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے محروم رکھا ہے یہ بری دکھت بات ہے اور اپنی پارٹی میں ذاتی طور ہمیشہ سے اس بات کی مخالپت کرتا ہوں کہ بی جی پی نے جنہور کشمیر کے لوگوں کو ڈس ایم پاور کر کے رکھا ہے ان کو اپنی منائیں دے چلنے کا حق نہیں دیا ہے ہم کو ڈیموکراتی پروسس سے دور رکھا ہے جنہور کشمیر کے بی جی پی کے ساتھ رویند رائنا نے محبا مفتی کو ان کے اس بیان پر نشانہ بنایا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بی جی پی ایس انتخابات میں جیت رہی ہے کیونکہ وہ ای ڈی سی بی آئی جیس ای ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے رائنا نے عمر عبداللہ کے اس بیان کی حمایت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مستقبل میں بی جی پی اسی طرح جیتی رہی تو انڈیا ایلائنس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا بھارتی جنہتہ پارٹی کو دیش کی عوام نے دل کھول کر سپورٹ کیا ہے آج مدیہ پردیش راجستان چھتیس گھڑ میں بھارتی جنہتہ پارٹی کی زبردست جیت ہوئی ہے تیلنگانہ میں بی جی پی نے زبردست گروہ کیا ہے یہ سب موڈیز جی نے جو ڈیولیمنٹ کی ہے جو ڈیولیمنٹ کے کام ہوئے ہیں جو لوگوں کا بھلا موڈی صاحب نے کیا ہے جو غریبوں اور ضعیفوں کی خدمت موڈی صاحب نے کیا ہے جو ڈیولیمنٹ دیش کے اندر موڈی صاحب نے کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے رہی بات اپوزیشن کی جب یہ کانگریس انسی اور پی ڈی پی کے حکمران خود سرکار میں تھے انہوں نے کبھی لوگوں کی خدمتوں کی ایڈی کی بات کر رہی ہے اب دیکھو خود ان کا صفایہ ہو رہا ہے تو ان کو ایڈی یاد آتی ہے ان کو سپنے میں بھی کمل کا بھولیاد آئے گا میں عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بلوک جو ہے اب اس کا خطرے میں ہے مانتے ہیں کہ انڈیا بلوک خطرے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی آپ کے لئے کامیابی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی اب کہتے ہیں کہ انڈیا کا کوئی فیوچر نہیں جو بلوک ہے دیکھے شریع عمر عبداللہ صاحب نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جمہو کشمیر سمیت پورے دیش میں اب کانگریس نیشنل کانفرنس اور تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کا سپڑا صاف ہے خود عمر عبداللہ صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے مان لیا ہے کہ پورے دیش میں موڈی صاحب کی زبردست لہر ہے بی جے پی کی زبردست لہر ہے اور دو ہزار چوبیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپوزیشن پارٹیز کہیں نظر نہیں آنے والی ہیں اور جمہو کشمیر میں بھی جب یہاں اسیمبلی الیکشنس ہوں گے ان سب کا صفایہ ہوگا کوئی نظر نہیں آج میں ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج بیان دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مبارک کرتے ہیں بی جے پی جیتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں کیوں نہیں ہو جائیں گے میں محترم ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں الیکشن یہاں بھی ہو میں تو چاہتا ہوں آج الیکشن ہو جائے میں آپ کے چینل کے بزریہ الیکشن کمیشن کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اعلان کرے جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشنس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک جوازے کہتے ہیں کہ پانچ سٹیٹوں میں الیکشن ہوئے یہاں کیا بات ہے یہ تو الیکشن کمیشن کو بتانا ہے نا رویندر رینہ نے تو کوئی اعلان نہیں کرنا ہے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں آج اعلان کر دوں جمہو کشمیر کا کی کل یہاں ووٹنگ کرا دو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہتے ہیں کہ آپ ڈھرتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے یہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی خود عمر عبداللہ صاحب نے بول دیا ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو اپوزیشن پارٹی سمیت ان سی کانگرس پی ڈی پین کا صفایہ ہو جائے گا اور دیش موڈی صاحب کے ساتھ جھڑ چکا ہے اور جمہو کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے سب اپوزیشن کا صفایہ ہوگا اور یہاں کمل کا فول ہی فول کھلے گا نیوز ایٹین شکریہ اگر آباد کے سسنا گھاؤں میں آپ اسی ویواد میں مار پی تینوں گھالوں کو سردہ سپتال میں علاج کے لیے کرایا گیا بھرتی گپال گنج موتپاد پولیس نے بلتھری چیک پوسٹ پر واہن جاج کے دوران پندرہ لوگوں کیا گرفتار گرفتار لوگوں میں چار تسکر اور گیارہ شرابی شامل نالندہ کے اندھنا گاؤں میں محیلہ نے فانسی لگا کر کیا تو حتیہ شراب کو قبض ملے کر پولیس معاملے کی چھانپن میں جھٹی بیگو سرائے کے سردہ سپتال میں بچہ بدلنے کا لگا آروپ دو بہلاؤں نے جنم کے بعد لڑکے کے بدلے لڑکی دینے کا لگایا آروپ مگیر پولیس نے حتیہ کے پانچ آروپیوں کو کیا گرفتار چھے ماہ پہلے زمین ویواد میں لمکہ دیارہ علاقے میں ویقتی کی ہوئی تھی حتیہ بانگلپور کے ماہ اگج میں شادی کے مرڈپ میں اچانک بے ہوش ہوئی دلہن سدر سپتال میں کرایا گیا بھرتی بارھ میں 68 لٹر انگریزی شناب کے ساتھ دو تسکر کو پولیس نے کیا گرفتار شیخ پور گاؤں کے پاس پرین ویکیوم کر دونوں تسکر اتار رہے تھے شناب ہزارے بعد کے پنچ شیل کالنی میں نیچی نرسنگ ہومے عراج کے دوران ویکتی کی موت مریض کے پیجنوں نے علاج میں لاپروہی کا لگایا آروپ گپال گنج کے چناوے جیل میں بند کوکیات اپرادی آدیت تیواری اور عجیہ سنگھ کو بھاگلپور سینٹر جیل کیا گیا شفت چناوے جیل میں رہتے ہوئے ککشپال کی ہتیا کی یوچنا بنانے کاروں اونیا کے امور ریفرل اسپتال میں دیلیوری کے دوران مہیلہ اور نوچات کی موت لاپروہی کاروں پر لگاتے گئے پریجنوں نے جنگ کر کیا ہنگاما شیخ پورا کے کسنبھا گاؤں میں چارہ کارٹنے کو لکھر مار پیٹ گھاس کارٹر یوک کا کسان نے کارٹا دو ہنگی پریے کے بعد آپ کا خیر مقدم حیلہ داکھ کے حوالے سے دلی میں آلہ سطحی میٹنگ ہوئی وزر مملکت برائے داخلہ نیتیانند رائے کے ساتھ حیلہ داکھ کے کئی نمائندوں نے میٹنگ کی اس دوران مختلف امور پر تبالے خیال کیا گیا تمام لوگ اسے کہا گیا کہ وہ اپنے خیالات تحریری شکل میں پیش کریں اس کے بعد جلد ہی ایک اور میٹنگ ہوگی داکھ کے میمر پارلمنٹ جامیانگ سرنگ نامگیال نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل پر بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور وزیر نے سب کو تحریری طور پر اپنی رائے دینے کو کہا ہے انہوں نے نئی دہلی سے لہ کی فلائٹ ٹکٹ مہنگی ہونے کے بارے میں کہا کہ فوج کے جوان اور آم لوگ دہلی آنے اور جانے والی چارٹر فلائٹس میں اکھٹے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ٹکٹ مہنگے ہوتے ہیں نامگیال نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ وزیر سے بات کی ہے فوج کے لیے دہلی سے چارٹر فلائٹ چلائے جائے گی آم لوگوں کے لیے ٹکٹ سستے ہو جائے گے لہے اپکس باڈی اور کرگل جیمکریٹک ایلائنس کے میمبران بھی میٹنگ میں شامل ہوئے گرہ منترالے میں لدہ کو لے کر جو میٹنگ چل لہی تھی وہ سماپت ہو گئی ہے تمام لوگ باہر آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ باچیت کے لیے ہیں لدہ کے سانسک جامیانگ جی سر کیا رہا میٹنگ میں بہت اچھے محول میں چرچہ ہوا سبھی ہمارے ریلیجس نمائندہ ہے پولٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو سے جو جو ایشیو سے سبھی لوگوں نے اپنا اپنا ویچار رکھا اور مانیہ ایم ایس ہوم منسٹر نیتیانہ اندریجی نے ایشور کیا کہ اس کے بعد پھر چرچہ کریں گے تب تک جو جو جن کا کنسرن سے وہ ریٹن پروپوزل میں سبمیٹ کریں گے کئی ساری ڈیمانڈ تھی پارلیمنٹری سیٹ بڑھانا کئی ساری ڈیمانڈ تھی وہ سارا چرچہ ہوا ہے جدنا لوگوں کے خدشہ تھے جو جو لوگ ویچار کر کے آئے سبھی لوگوں نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھا ہے ساری ایک آخری سوال ابھی جس طریقے سے فلائٹس کو لے کر ایشو ہے بہت زیادہ ہائک ہو گیا ہے کس طریقے سے آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ڈبل سے بھی زیادہ فلائٹ دلی سے لے کے لیے وہ اس میٹنگ کا سبجیکٹ نہیں تھا لیکن لوگوں کا کنسان ہے ہم نے یہاں سے جو سیویل ایویشن منتری جی سے بات کیا منہ رکشا منتری جی سے بات کیا جو ریسنڈلی ایشو آ رہا ہے جو وہاں آرمی کے پریزنس زیادہ ہے تو آرمی کا الگ سے چٹر فلائٹ چلنا چاہیے نہ کی سیویلین فلائٹس سے آرمی کو اکوموڈیٹ کریں کیونکہ جب سیویلین فلائٹس میں آرمی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں چٹر فلائٹ کرتے ہیں تو اس میں ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پرائز ہائک ہو جاتا ہے اس لئے خوشی کے بات یہ ہے کل سے شروع ہو کے ہفتے میں جو ہے ڈیلی کے لیے چار چنڈگر کے لیے تین اور نوبرا تھوائرز کے لیے ایک ہفتے میں جو ہے آرمی کا الگ سے چٹر شروع ہوا ہے اور ہوفیلی اسی آنے والے دینوں میں جو ہے اے فیر لو ہو جائے گا کیا رہا مٹنگ میں کیا بات دیکھیں ہم نے تمام اپنے جو چار پوائنٹ ایجنڈے ایجنڈا ہے ہمارا اس پر کھلے طور پر بات کی اور تمام تھکستان صاحب نے کربلائی صاحب نے اور میں نے کیڈی اے اور اپیکس کی طرف سے ان باتوں کو رکھا چار پوائنٹ ایجنڈے کو اور اس کے علاوہ کونسل کے جو گریوینسز تھے وہ ہمارے کرگل کے ہونریبول سی ای سی ڈاکٹر جعفر آخون اور لے کے سی ای سی ٹشی کیلسن صاحب اور ایم پی صاحب نے ان ایشیوز پر بات کی تو میٹنگ بہت اچھی رہی اور کافی نتیجہ خیص میٹنگ امید ہے ہمیں رہے گی اور ہم نے جو گیزٹیٹ ہمارے بیروزگار نوجوانوں کی بات کی پبلک سرویس کمیشن کی بات کی اور بھی جو ریکرویڈمنٹ ریلیٹیڈ ایشیوز تھے اس کو سٹرونگلی اٹھایا سٹیٹوٹ کی بات کی سکھ شیڈول کی ہم نے بات کی اور جو پارلیمنٹری سیٹس بڑھانے کی بات تھی تمام ایشیوز پر بات چیت ہوئی اور ہونریبول ہوم منیسٹر کی طرف سے یہ آشوہسن دیا گیا کہ بہت جلدی پھر سے میٹنگ بلائی جائے گی اور تب تک ہمیں ریٹین جو ہے وہ جو اپنے آپشنز ہیں وہ ہم لکھ دیں گے تو اسی حساب سے اگر ہم پہلو تھا کہ لوگ سبا شناؤ جیسے ہونے والے ہیں تو پارلیمنٹری سیٹس بڑھائی جانے کو لے کر چیزیں تھی کیا اس پر گفت ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اس پر بھی اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اس کو ایک کرگل کے لیے اور ایک جو ہے وہ لہ کے لیے بڑھانے کے لیے بات چیت ہو گئی ہے تو اس پر بھی وہ ویچار کر رہے ہیں انشاءاللہ ورحمان ہمیں امید ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے یہ سارے مسئلے جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں بس میں یہ کہوں گا کہ آپ کے مادیم سے کہ جو بات چیت ہے وہ ٹائم باؤنڈ ٹائم فریم بات چیت ہونی چاہے جو ہم نے اندر بھی کہی اور امید ہے کہ بہت جلدی جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے پوزیٹو ایک آؤٹکم آئے گا دہلی سے لداخلہ کے فلائٹ ٹکٹ میں اضافے پر تنازہ بڑھتا ہی جا رہا ہے وزارت داخلہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے سجاد کرگلیا اور ڈاکٹر عبدالقیوم نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے لداخ میں فلائٹ کے قرائے کا ایشو اب زور پکڑ رہا ہے کیونکہ سیدھے طور پر جو دلی سے لے کے لیے فلائٹ جاتی ہے یا لے سے دلی کے لیے فلائٹ آتی ہے اس کا قرائے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے زیادہ باچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں قیوم صاحب اور سجاد کرگلی صاحب جس طریقے سے یہ جو پورا ایشو ہے اس میں کس طرح کی دکت ہوتی ہے اور مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں ہارڈ ٹائم یہاں پہ سمر میں ہمارا ٹوریزم جب مین پیک سیزن ہوتا ہے اس ٹائم کی رائے بہت بہت سکائی یہ ہو جاتے ہیں تچ کر دیتے ہیں ابھی ونٹر میں ہمارا لوگ پھر وہاں سے ونٹر میں پلگریمز کے لیے آتے ہیں یا سردیو میں پیشن لوگ آتے ہیں پھر بھر جاتے ہیں یہ ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے تو ہمارے لیڈرز نے لوگوں نے ہمیشہ یہ گورنمنٹ سے یہ کیا ہے کم از کم لڈاک کے لیے لو اور ہائی کا ایک پرائز فکس ہو جاتا کہ اس لیمٹ میں رہے ایسے نہیں کہ آپ کل کا چک کیجئے آپ کتنے تھاؤزنز پہ پہنچ گئے تو اتنا تو ایفورٹ کر نہیں سکتے ہیں تو اس کو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی ہمارے ساتھ ایم پی صاحب بھی تھے وہ بھی اس پہ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے سب مل کے اس میں کچھ کرنا چاہیے اس میں کنسیڈیشن لینا چاہیے سجا صاحب کس طرح کی پریشانی ہوتی ہے جو کرائے کا جو ایشو ہے اس میں عام لوگوں کو اور ان کے لیے کتنا مشکل ہے سفر کرنا دیکھئے ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ائر کنیکٹیوٹی ہے وہ صرف لہ سے ہی کمرشل جو ائر کنیکٹیوٹی وہ رہتی ہے جبکہ کرگل میں تو ابھی کوئی جہاز نہیں اترتا ہے تو پورا لڈاکھ میں لے ائرپورٹ پہ یہ سارا ایک لوڈ رہتا ہے جس وجہ سے جو لہ سے خاص کر اس سال یوٹی ایڈمنسٹریشن نے یہ کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ آئیل سیونٹی سکس اور آئین تھرٹی ٹو کوریا سرویس جو ہمیشہ کرگل اور جمہور سنگر کے بیج میں آپریٹ ہوتا ہے اس کو لہ سے بھی شروع کیا جائے تو اس حساب سے تو جو کرایا ہے وہ کافی کم ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی چودہ پندرہ ہزار سولہ ہزار بیس ہزار اگر کرایا بڑھ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد جو عام لوگ ہیں خاص کر پیشنٹس ہیں غریب لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کافی دشواری ہوتی ہے کیونکہ ان کو سفر کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو سیدھے طور پر بہت ساری امیدیں ہیں جس طرح کی آج کی میٹنگ رہی ہے اور دو ہفتوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ دو ہفتوں کے اندر جو لکھت میں تمام چیزیں دینی ہیں وہ دی جائیں گی ویڈیو جنرلسٹ روحید کے ساتھ نشاہ سری نگر میں آج شام آگ لگنے سے دو رہائشی مکانات جل کر خاک سر ہو گئے یہ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور ان کے اندر کا سامان بھی جل گیا ہے آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جاری ہے تنگ سڑکوں کے باوجود فائر ٹینجرز بروقت موقع پر پہنچ گئے اور مقام لوگوں کے تاؤں سے آگ پر قابو پا لیا گیا موسیقی 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 دسپانہ اسم سے دپاروں میں اسے کے جو لیبر تو شما رستی چھویں گے بچی چھو سوری چھپانسی پر گاہی نکسان گو وہ نال زرز روز نکوینی کی روڈ انتما گو نار شاہد گو رتائی وہ اسی بیسار ایوان اسے کانسار کامدہ توزو کانلی باگ گبارہ مولا میں آگ لگنے کے واقعے میں وود کارو ونگ فیکٹری سمیچ چار رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے آئینی شاہدین کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کے وجہ سے شروع ہوئی جب میکم بجلی کے ایک کھمبے سے سربس لائن میں آگ لگ گئی اسے فیکٹری کے شوروم کو اچانک آگ لگ گئی آگ اتنی تباہ کن تھی کہ لوگ اسے دو کلومیٹر دور سے دیکھ سکتے تھے اگر جو مقامی نوجوانوں پولس اور فوج کے جوانوں نے آگ پر قابو آنے کی پوری کوشش کی لیکن پوری فیکٹری میں پھیلی اس بڑی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا کامپلیکس کی تین منزلیں تھیں اور اس میں تین خاندان بھی رہتے تھے قریبی گھر میں آگ لگ گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا فیکٹری کے والے کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے خاندان کے افراد کی جان بچا سکے ہیں صدر انڈسٹریل سٹیٹ سوپورڈ جاوید احمد بٹ نے کہا کہ حکومت سے متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل ہے صدر تاجر انجمن بارم اللہ تاریخ احمد نے بھی ان کی مدد کی مانگ کی ہے ظلہ انتظام میں کے افسران نے بھی متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کر آئی ہے روکیسٹ ہوگی آنڈرپل لیفٹن گورنر صاحب سے کہ یہ مہربانی کر کے ایک ڈیریکشن ہونی چاہے جو ہماری پرنسپل سیکرٹری انڈسٹریز ہے کہ ایک ٹیم یہاں پہ آئے آپ نے دیکھا کہ قریباً دو ڈائی کروڑ سے زیادہ نقصان ان کو ہوا اور تین چار گھر جو تھے ان سردی کڑک کی سردی میں کہاں جائیں گے آپ نے دیکھا ان کا موزہ بھی نہیں نکلا ہے ان کے پاس جو تھا راج جو چاہے کار کھانے کے حساب سے تھی یا ان کے گھر کے حساب سے سارے جل کر راکھ ہو گئی پہلے تو ہم ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ڈیویجنل ایڈمیسٹریشن سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ کمس کم پانچ آٹھ کرو روپے کا نقصان ہے کیونکہ پچاس سے زیادہ بندے اس کار کھانے میں کام کر دیتی اور آپ نے خود دیکھا کچھ بھی نہیں ان کو نکلا یہ بلکل بے سر و سامان کی حالت میں اس وقت ہے ہماری گزارش رہے گی الڈی گورنمنٹ سے کہ ان کو برپور مدد ہونی چاہیے تاکہ یہ نئے سرے سے اپنا کام شروع کریں ناظرین ہمارے ساتھ فاروق عمد شیخ صاحب ہیں جو اس کار کھانے کے مالک ہیں جو کل کی ایک بہانک آگ کی واردات میں تباہ ہو گیا ان سے ہم بات کریں گے ان سے جاننا چاہیں گے کہ آگ کیسے لگے اور ان کو کیا لگتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے تقریبا یہ آگ شام کو نام بجے لگی اس وقت ہم کانا کھا رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کسی نے ہمیں آواز دی کہ باہر آگ لگی گئے کھر کھانے میں ہم جلدے جلدے نکلے جہاں پر جو میٹر لگے وہاں سے آگ شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت تھوڑا ہی تھا میں نے دیکھا مگر اتنی دیر میں کہ ہمارا ادھر کافی سامان پڑا تھا کھر کھانے کا چوالش کیا ہوا کہ اس پھالش کی وجہ سے آگ اتنی جلدی میں پھیل گی کہ ہمیں کچھ سوئی سمجھ نہیں آئے تو جب تک کہ پورا نقصان ہو گیا تاکہ کھر کھانے میں تو ڈائی کروڑ کا سامان تھا میٹیریل بنا ہوا بھی تھا کچھ ایسے بھی تھا مشینری تھی اور جو گھر تھا ہمارا دو بھائیوں کا وہ بھی پورا چوار منجلہ تھا وہ بھی پورا ختم اس میں سے کچھ سامان نہیں نکلا کس چیز کا کارکانہ تو کتنے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارا کارکانہ ہم کرتے تھے وہ بودھ کاریوں اکھرٹ لگڑی کا کام برکر ہمارے پاس کم سے کم پنچاس برکر کام کرتے تھے پہلے لکے بھی تھے کچھ انپٹ بھی تھے تو انہی کو ہم سے کھا بھی رہے تھے تو وہ بھی اپنا گھر چلاتے تھے تو اب چونکہ نقصان ہو گیا ہے اب سرکار سے کیا مطالبہ رہے گا آپ کا سرکار سے ہم کیا مطالبہ ان کو تو پتا ہی کیا کر سکتے ہیں وہ ہم تو کچھ دمانی کریں گے ان کو ہمارا تو بچا کچھ نہیں ہے تو آپ کو ان خود ہی کریں کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ترس کو یہ دمانی جو ان کو مرضی ہے کریں زمین دے دیں ہمیں کار کھنے کے لیے پیچھ جامعہ میں ہے وہ جگہ پر ہے سرکار کو جلس جلس اقدامہ دورائیں چاہیں تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو نیو زیٹین جمہ کشمیر کے لیے بارہ ملہ سے میں سجاد ہوں زلہ پلواما کیے توچن علاقے میں مقام لوگوں نے میوہ پاگات میں ایک نامعلوم شخص کی لاش پائی ہے پلواما پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لیا پولیس کی ابتدائی جان سے پتا چلا ہے کہ متعلقہ شخص کچھ روز علاقے میں گھوم رہا تھا جو دماغی بیماری کا شکار تھا لاش پر کسی قسم کے تشدد یا زخم کا کوئی نشان نہیں ہے پولیس نے کیس درج کر کے لاش کا پوسٹ وانٹم کیا ہے اس سلسل میں مزید احقاد شروع کر دی گئی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک مہیلہ نے گھٹنا کو دی آنجام مونگیر کے نیار آمنا تر تھانا شیطر کے پڑوسیوں بے پڑوسی کی بچمار پیٹ پانچ گھائلوں کو علاج کے لیے سندس پتال میں کرایا گیا بھرتی گوپال گنج پہ ہتھوہ تھانے کی پولیس نے شراب سے بھری کار کو کیا زب تین سو پچھتر لیٹر ویدیشی شراب کے ساتھ تسکر کو پولیس نے کیا گرفتہ سہرنپور میں زمین ویبادے بھائی نے کی بھائی کی ہتیاہ ہتیاہ کے لیے دی تھی ایک لاکھ کی سپاری دو آروپی ارسٹ بلرامپور میں تیندوے نے دس سال کی بچی پر کیا حبلہ حملے میں بچی کی موت پچھ پیروہ تھانا شیطر کی گھٹنا جونپور میں معصوب بچی کی ہتیاہ کا خلاصہ ہتیارے پیتا کو پولیس نے بھیجا جیل بچی کی پیسے مانگے سے تنگ تھا پیتا سہرنپور میں بزرگ کی گلہ گھٹ کر ہتیاہ پریجن کا رو رو کر برا حال پولیس کرنے ہی معاملے کی طلاق تفتیش پرے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آلینجا یوت کانگریس کے جوائنٹ سیکریٹری منپریت سنگھ نے ترال کے آرپل تحصیل کا دورہ کیا کئی عوامی وفوت نے ان سے بلاقات کی انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کو حل کرانے کیلئے کوشش کریں گے انہوں نے الزام آیت کیا کہ نارستان میں دھی ترقی کے کاموں میں کچھ شک ہوتا ہی ہوئی ہے جس کی طرف متعلقہ حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے سی نے بتایا کہ یہ تیریاست میں عوامی منڈٹ کو کانگریس تسلیم کرتی ہے اور وہ لوگ سبا انتخابہ سے قبل اپنی خامیوں کا جائزہ لیں گے یہاں پہ آنے کا جو مین مقصد یہ تھا یہ نارستان کے لوگ ہیں یہاں پہ وہاں پہ کچھ شکایت ہے ان کو سرپنچ کے خلاف اور بلوک کے خلاف کے ہمارے کام نہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں سرپنچ کے خلاف ان کی شکایت ہے کہ وہ صرف کچھ لوگوں کو فیوریٹیزم بیسیز پہ وہاں پہ کام دے رہا ہے اور کام کروا رہا ہے تو اس کو لے کے ہماری یہاں پہ جو ان لوگوں کے گریونسیز تھے وہ ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں ویڈیو صاحب یہاں پہ تھے نہیں آج وہ شاید لیو پہ ہے پر ہم نے ان کے اپلیکیشن ان کے ٹیبل پہ رکھ دی ہے ان لوگوں کے مسئلوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ یہ بلوک آفیس جو ہے وہ جل سے جل جو ہے ان کے مسئلوں کو حل کرے گا کیونکہ یہ بلوک آفیس جو بھی گورنمنٹ مشینری ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے مسئلوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور بینہ کسی پکشپات کے میرے کو لگتا ہے یہ کام جو ہے بلوک آفیس کو جل سے جل کرنا جائے الیکشن کامیشنر اف انڈیا کالیانی پانچ دسمبر کو ہونے والی میٹنگ میں خصوصی سمری ریوجن سمی جم کشمیر میں آنے والی لوگ سبا انتخابات کے تیاریوں کا جائزہ لے گا الیکشن کامیشن کے عددار وارچول موڈ سے میٹنگ میں جھوڑیں گے اور جم کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر اور تمام بیس ازلا کے ذلطرقیاتی کامیشنر میٹنگ میں شامل ہوں گے ان کو ہی دسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر مقرر کیا گیا ہے آپ نے ذکرہ ہے کہ جم کشمیر کے سی اے او نے حال ہی میں جم کشمیر کے تمام ڈی سی ایز کے علاوہ آلہ حکام کے ساتھ وارچول میٹنگ کی تھی اور پولنگ سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تھا شیوسینا تھاکرے کے کارکنوں نے جمعوں میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ جم کشمیر میں غیر قانونی طور پر مقیم روہنگی آباشندوں کو ان کے آبائی وطن واپس بھیجا جائے انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی سلامتی کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے شیوسینا کے کارکنوں نے الزام لگایا کہ بہت سے روہنگی آباشندوں کے دہشتگردوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان میں سے بہت سے مجرموں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں پاتے کے صدر منی سہانی نے الزام لگایا کہ بہت سے روہنگی آباشندوں کے ساتھ سرگری میں ملوث ہیں لیازہ ایسے مجرموں کے خلاص سخت کاروائی کی جانی چاہیے روہنگی آز کو جمہو کشمیر کی سیما سے باہر دکیلنے کی مانگ کو لے کر رہا دیکھئے دیشی یہاں پر روہنگی آز اور بنگلہ دیشی جتنے بھی یہاں پر آ کر بسے ہیں نہ تو ان کی سیما ہے ہمارے جمہو کشمیر کے ساتھ سٹی ہوئی ہے نہ ہی ہمارے بیچ کوئی سانسکرٹک سمبانتا ہے پھر یہ کس مقصد سے ہجاروں کلومیٹر دوری کا سفر تہہ کر کر جمہو کشمیر کی سیما میں آ کر جو ہے عوید روپ سے یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہیں یہ گہن چنتہ کا وشہ اے آٹی او آفس کرگل نے گزشتہ ایک ماہ سے کوئی لرننگ ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ یا فٹنس ٹیسٹ نہیں کیا ہے اسے ڈرائیرو عوام اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو پریشانی کا سامنا ہے آج تقریباً تی درجن نوجوان لرننگ ٹیسٹ کے لیے آئے تھے لیکن انسپیکٹر کی ادم موجودگی کی وجہ سے ان کا انعقاد نہیں ہو سکا زیادہ تر نوجوان زنسکار دراس اور دور دراز علاقوں سے تھے وہ ایک ماہ سے انتظار کر رہے ہیں ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ پچھلے ایکیس دنوں سے انتظار کر رہے ہیں پرگل سے زنسکار تک سڑکے بند ہونے کا امکان ہے انہوں نے یوٹی انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری کاروائی کرے متعلقہ اے ٹی او نے کیمرے کے سامنے اس معاملے کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کیا تاہم انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو عالی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی سر ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے فٹنس کے لیے جبکہ ایکسپیئر ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں میں کہیں بار یہاں اے آرکیو کا راؤن لگا چکا ہوں تو کوئی بھی یہاں پہ انسپیکٹر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں یوٹی انیورسیشن سے کہ جلد ساتھ جلد کہ یہاں پہ وہ کوئی کسی انسپیکٹر کو یہاں پہ ٹرانسپر کیا جائے اور ہمارے بہت سارے ریور ایسے ہیں کہ ہر کیس کا جو کاغاز جو ہے ایکسپیئر ہو کے آگے پیچھے جا رہے تو ٹرافک والوں کا کہیں پریشانیوں کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو زنسکار سے بھی دراس سے بھی کرگل بھی جنہیں بھی ہمارے ٹرافک پھولے سب ہمیں پریشانی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مہربانی کر کے جلدی سی جلدی یہاں کوئی انسپیکٹر تائنات کریں میں چاہاں دیکھا ہوں سامنا مہنہ تھا لیسوں سے ہم چاہتے ہیں نقصان آچھے اندھوں کھا دین میں گزارج نہیں سایتی ملگام گلمرگ میں ونٹر ٹورزم ونٹر سپورٹس گلمرگ کو صاف و شفاف رکھنے اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں گلمرگ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے چیف ایکسکیٹو آفیسر وسیم راجہ کی سربراہی میں ٹاؤن ہال ٹنگمرگ میں ایک میٹنگ منقض ہوئی ایس ڈی ایم گلمرگ سعید الطاف خسین موسوی گنڈولا کیبل کار کے جنرل منیجر ریاض احمد ایسسٹنٹ ڈیریکٹر ٹورزم ڈاکٹر جاوید و رحمان اور تمام محکموں کے عالی افسرانی شرکت کی ونٹر ٹورزم اور برباری کے دوران درپیش چیلنج سنیمٹنے پر بات چیت ہوئی وزیف راجہ نے افسران سے کہا کہ برباری کے دوران سیاہوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے سنو فال جب ہوتی ہے تو کافی چیلنجز ہمیں درپیش ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرافک جائم ہوتا ہے ٹورز کو انکنویننس ہوتی ہے تو ایک تو ان مدوم پہ دوسرا جو ونٹر گیمز یہاں پہ ونٹر گیمز ہو رہی ہیں یہاں سکین جو جس کے لیے گلمگ پوری دنیا میں مشہور ہے تو اس سکین آپریشنز کو ہم کیسے ریگولیٹ کریں سکین سلوپس کو کیسے ہم لوگ آپریشنلائز کریں اور باقی جو ویس مینجمنٹ ہے سالیڈ ویس مینجمنٹ لیکویڈ ویس مینجمنٹ ہے کلینلیس مینٹیننس ہے گلمہ کی جو لانگ ٹرم اشیوز ہمارے ہیں سروس پروائیڈرز کے جو اشیوز ہیں ان سارے اشیوز پہ ہم نے یہاں پہ آج بات کی اور آفیسرز کے ساتھ ایک بریف میٹنگ کی سو دیکھ جو اپکمنٹوریس سیزن ہے ایک تو یہ توریس سیزن جو ونٹر سیزن ہمارا اچھا جائے اور اس کے بعد جو لانگ ٹرم اشیوز ہمارے ہیں لانگ ٹرم اشیوز پہ بھی ہم کام کرتے رہے ہیں سو دیکھ بائی دی اینڈ آف دس ونٹر سیزن جو سمر سیزن آنے والا ہوگا اس سیزن تک ہم ان اشیوز کو ریزولد معروف ہورٹیکلچوریسٹ جیتو چوہان کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں سیب کی سنت کو مزید وسط دی جا سکتی ہے پیداواری صلاحیت بڑھانے کے علاوہ میاری سیب کی کاشت کی جا سکتی ہے جیتو چوہان نے زلہ کلگام کے کئی علاقوں میں باگوانی شعبے سے تعلق رکھنے والے کاشتکاروں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سے متعلق جانکاری حاصل کی انہوں نے کاشتکاروں کو مفید مشورے دی انہوں نے بہتر طریقی پر شاک تراشی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے درخت ٹھیک رہتے ہیں اور پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ٹرڈیشنل آرچرز ہیں ٹرڈیشنل آرچرز سب سے بڑا کارک ہے کمپونٹ ہے تو اسی میں ہی ہم لوگ پیچھے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کشمیر میں جگہ جگہ میں بھوم آؤں پچیس تاریخ کے سے میں یہاں پر ہوں آر دن ہو گئے ہیں تو اتنے دنوں میں بہت بگیچے ہم نے دیکھے ہیں ہر ایک بگیچے میں جہاں بھی جاتے ہیں شاک تراشی کا کام میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہے بہت ساری کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک فارمر کو اگو سے باہر نکل کر کے سیکھنے کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے دماغ کے دروازے کھلا رکھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنا پڑے گا ultimate goal ہمارا ہے apple industry کا وہ high density orchard ہی ہے high density planting ہی ہے لیکن 99.9% ابھی 18,000 کروڑ کا لگ بگ ہمارا کاروبار سے باغوانی کا پورے دیش کا ہے اس میں سے مشکل سے 100 کروڑ کا کاروبار high density سے ہوتا ہے تو یہ 17,900 کروڑ جہاں سے آ رہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر فوکس لگانے کی ضرورت ہے اس کو جو ہے عزت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے جو اتنی بے عزتی ابھی high density کے نام پر ہم یہ پرانے traditional orchards کی کر رہے ہیں جس سے اتنی زبان ہمارے اندر میں آ گئی جس سے ہمارے پاس یہ ایسے اچھے کپڑے آتے ہیں جس سے ہم لوگ ہمارے چل سے یہاں کڑھ میرا پاتے ہیں آپ یہاں سے جم ہو جا پاتے ہیں یہ ان traditional orchards سے یہ سب سے پہلے traditional orchards کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کریں گے اس سے پیسہ آئے گا پھر یہ جب ختم ہوگا پھر ہم کو نیا HD orchard لگانا ہی ہے لیکن HD پی بھی جب ہم لگائیں گے اس کے اندر بھی بینہ جانکاری کہ وہ بھی ہمارے لئے نقصان دائے ضرورانبن میں نظام تعلیم سکول بانحال سینگڈو طالبات طالبات کے لئے امید کی کرن بن گئی ہے اور لڑکیوں کے لئے ضرورانبن کی اس واحد ہائر سیکنڈری میں تعلیمی سلسلہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ تمام جدی سہولیات سے لیسے اور یہاں بانحال کھڑی رامسو اگڑوال کوگل پرستان اور رامبن تحصیل میں آنے والے علاقوں کی چھے سو طالبات زیر تعلیم ہے موڈل گرلز ہائر سیکنڈری بانحال میں چھے سو کے قریب طالبات زیر تعلیم ہیں اور اس ادارے میں طالبات کے لئے تمام طرح کی سہولیات میسر ہیں اس کی وجہ سے یہاں زیر تعلیم لڑکیاں خوش ہیں اور بہتر مستقبل کے حوالے سے پر امید ہے ضرورانبن کی ایکیس ہائر سیکنڈری سکولوں میں محض نوے لیکچرر تینات ہے لیکچرروں کی ایک سو ترے سٹ اسامیاں خالی پڑی ہوئے لیکن گلز ہائر سیکنڈری بانحال میں سٹاف اور سکول عمارت کی کوئی کمی نہیں ہے واحد ہائر سیکنڈری ہے پورے رامبر ڈسٹرک کی تو اس وقت جو تعلیمی سلسلہ یہاں پر بہت اچھے سے جا رہا ہے جو یہاں سے ریپورٹس ہیں تو اس میں کیا کہیں گے آپ کو جو بیسک آپ کو ادھر مل رہا ہے سب کچھ جی اگر آپ ہم بات کریں گے ہماری ہائر سیکنڈری کے بارے میں تو یہاں پر سب سے پہلے تو اکیڈمک ایکسلنس کو اگر ہم مدنظر رکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ سکول سے میریٹوریس اچیومنٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی ان بوت آرٹس از ویلہ سائنس ٹریم اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں کے انفرسٹرکچر دیولپمنٹ کی بات کرے تو یہاں پر انفرسٹرکچر بھی بہت ہی اچھا ہے یہاں پر ہر ایک فیسیلیٹی ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے ہمارے سکول کی بات کرے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی فیکلٹی میمبر کی بات کرے تو بہت ایفیشنٹ ہے سفیشنٹ ہے ہمارے لیے کیونکہ پورے رامن ڈسٹک میں اگر ہم دیکھے تو ہمارے جو ٹیچر ہے میرے حساب سے وہ بہت ہی مطلب ہائی لیول کے ٹیچر ہے کیونکہ ہم نے ایسے ٹیچر کہیں نہیں دیکھے کہ آپ جو آپ کے ساتھ فرینڈلی بھی رہیں گے اور ٹیچنگ جو ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے کلاس میں ہمارا سکول ہے وہ پورے باؤنڈری سے مطلب گیرا ہوا ہے تو ہمیں ایسا کبھی نہیں لگتا کہ کوئی کلاس چل رہی ہوگی تو ہمیں کسی بھی حساب کوئی ڈسٹر بین ملے گا پہلے کیا ہوتا یہاں پر باؤنڈری نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا کبھی بھی پرمیشن کے بگئے بیلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی پھر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے اور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کافی ہلب کی جس سے یہ پاسیبل ہو سکا کہ جو آپ آج انفرسٹرکچر دیکھ رہے ہیں یا جو بھی آپ اس وقت اکیڈمک سائیڈ میں یہ جو آپ اس اچھائی دیکھ مواقع پیدا کر رہے ہیں مونیر احمدوانی نے زلہ رامبن میں پردان منتری ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام کی تحت محکم روزگار اور مشاورتی مرکز رامبن سے فائدہ اٹھایا مونیر کے مطابق دسری جماعت کے بعد انہوں نے رامبن میں ایک بیداری کیمپ میں پی ایم ای جی پی اسکیم کے بارے میں جاننے کے بعد خود روزگار کی جانب توجہ دی انہوں نے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کو سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے ایسے میں نوجوانوں کو خود روزگار کی طرح توجہ دینی چاہیے یونٹ میں ٹائل برگز بلاک اور انٹرلاک ٹائل فتپا ٹائل وغیرہ وغیرہ وہ بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں دیگرہ اپنا سپانسر کیا ہے رامبن سے اپنا پی ایم ای جی پی سکیم کے تحت مجھے لون بنے لیا ہے تو اس سے میں نے یونٹ شروع کیا ہے اس یونٹ میں کوئی آٹ نو روزگار بھی دیا ہے منوں کو وہ بھی اپنا روزی روٹی بنا رہے ہیں یہاں سے اور شکر گزار ہوں سرکار کا جنہوں نے یہ مجھے سکیم میں ملک کی شکر ہو آئی جمو کشمیٹ کے لیفٹرنگ گورنر منو سنہا نے شملا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ایک ٹویٹ میں لیفٹرنگ گورنر نے لکھا کہ وہ شملا میں ہونے والے علمناک سڑک حاصل سے قمزدہ ہے اس آزمے کلگام کے چھے باشندے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تازیت اور زخمیوں کی جل سہتیابی کی دعا کی ہے انہوں نے ریسے کلگام کو ہدایہ دی کہ وہ ہر متوفی کے لوہاہقین کو تمام ضروری مدد فرام کریں معروف عدیب سیاسی اور سماجی کارکن اور صوفی شائر بی برسی منائی گئی ہے بڑھ پورا واتھورہ بڑھ گام میں ان کے مزار پر اجتماعی فاتح خانی ہوئی اس کے بعد صوفیانہ محفل منقض ہوئے اور اس میں شہرہ نے صوفیانہ کلام پیش کیا حاضری نے مرہوم کو خراج عقیدت بھی پیش کیا زیارت احمد شاہ کے سہن میں محفل سمام منقض کی گئی جو ہمارے آج یہ فنکشن ہے نمتالی صاحب کے منا رہے یہ برسی اس میں صرف یہی مقصد ہے جس طرح ان یہ کام کیا ہے کانٹیبیشن آیا ہے ان کا بہت بڑا کانٹیبیشن پسل یہاں کی صوفیزم کے مطلق سماجی عدوی وغیرہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں میں بھی اس بات پر کام کرتا ہوں اور میری جماعت جو ہے میرے پیچھے جو پڑے ہیں لوگ آئے ہیں ہم بھی کش کرتے ہیں نوجوان آئے سیکھیں کہ ہمارا اصلی کلچر کیا ہے ہماری زبان کیا ہے آپ کی وسط دسل میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سنیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو ہمارے بزرگوں نے یہاں کام کیا ان کا کانٹیبیشن آیا ہے اس پر ہم دمزہ رہنے صوفیزم سکھائیتی ہیں اللہ سے محبت کرنا مقلوق سے محبت کرنا انسانگلت سے محبت کرنا یہ محبت کی دلیل ہے یہ اخلاق کی دلیل ہے انسانگلت کے لئے ہر ایک معذر انسان کو سمجھاتا ہے کہ جنہ میں جب آئے ایک دوسری کے کام آئے اسے فائد ہے کہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے ایک بہترین مستدل بن سکتا ہے بجویادہ انتنا کے پدمہ ایوارڈ یافتہ سماجیکار کنجاوید احمی ٹاک کے کام کی سرہنہ صدر جمہوریہ تروپتی مرمو نے بھی کی معذر افراد کے عالمی دن کے موقعے پر صدر جمہوریہ نے ان کی سرہنہ کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جاوی ٹاک کشمیر میں کئی سال قبل دہشتگرد حملے میں بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد ویلچئر کے سہارے انہوں نے جسمانی طور پر کمزور افراد کی فلاو بہبود کے خاطر محیم شروع کی اور گزشتہ دو دہائیوں سے وہ یہ کام انجام دیتے آ رہے ہیں جاوی ٹاک پر پورے ملک کو فخر ہے لوگ نے صدر جمہوریہ کے ریمارکس کا خیر مقدم کیا جاوی ٹاک ہیلپ لائن انجیو اور جسمانی طور پر کمزور بچوں کے لیے ایک سکول بھی چلا رہے ہیں جمہور کشمیر کے شری جاوید احمد تاک ایک آتوں کی حملے میں کھائل ہونے کے بعد خویلچئر سے چلتے پھرتے ہیں ایک پچھلے دو دو سکوں سے دیپیانگ بچوں کی سکھیا اور کلان کے لیے کاریہ رہا تھے دیپیانگ جنوں کو یہ سندیش دیتے ہیں بی اپارٹ نوٹ اپارٹ یعنی بھیجنہ نی ابھی نیوانا شری جابت تاک جی کو بھی پدمسری سے سونمانیت کیا گیا ہے ملتی ہے جب آپ کا پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ کے فاؤنڈر کا نام لے گا آپ کی اورگنزیشن کا نام لے گا اور آپ کے سکول کا نام لے گا زیباپا انچوٹ آف انکلیسیو ایڈکیشن پورے جمہور کشمیر میں ایک وائی دیدارہ ہے جہاں پہ ایڈکیشن ریابلیٹیشن سرویسز ان بچوں کو ملتی ہے جن کو سماج کے کسی طبقے نے ایون نیگلکٹ کیا ہوتا ہے تو ان کو ہم یہاں پہ ایڈکیشن اور ریابلیٹیشن سرویسز پورے کرتے ہیں اور ہمیں آج بہت مسارت ہے خوشی ہے کہ آج پریزیڈنٹ آف انڈیا نے پھر سے جعوید جی کا نام اور زیباپا کا نام لیا نیفرنگ گورننر منو سنہا روشنی پروجیکٹ کا آگاز کرنے کے لیے جمعوں میں ایک سکول کی تقریم میں شریک ہوئے منو سنہا نے بسارت سے محروم بچوں کے لیے روشنی لاب کا افتتا کیا سنہا نے کہا کہ اگر وہ سرحد اور پولس کو چھوڑ دیں تو صرف سکول ہی وہ جگہ ہے جہاں پرجوش اور حوصلہ افضاء طلبہ ملتے ہیں طلبہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر بچے میں ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے سنہا نے کہا کہ زندگی کا سب سے اہم مقام سیکھنا ہے اور بچے والدین سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں طلبہ میں تجسس کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو روکنا قومی تعلیمی پولسی طلبہ کے لیے وزرعظم کا نیا توفہ ہے تاکہ طلبہ زندگی بھر سیکھنے کی مہارت سیکھ سکے سنہا نے کہا کہ سکول کو ایک معاون نظام بننا چاہیے تاکہ طلبہ قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکے آرٹفیشل انٹیلیجنس کے دور کے پیش نظر طلبہ کو اپنے آپ کو رینوینٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر طالب علم کے پاس اپنی صلاحیتیں اور مواقع ہوتے ہیں اس لئے انہیں پوری حمد کے ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جانا چاہیے کہ صرف نالیج اکتھا کرنا ایڈوکیسن نہیں ہے اگر ایک بچہ اسکول سے صرف گیان پرابط کر کے انفارمیسن کا اسٹور ہاؤز بن کر نکلتا ہے تو یہ ایڈوکیسن سسٹم کی ایک بڑی چوکو کہی جائے بچے کی انڈیویجیویلیٹی برکسیت ہو اس میں ہمیں سمیں لگانا ہوگا وہ صرف میت، کیمیسٹری، فیجکس نہیں بلکہ جیون کی کلاسی کر بہار نکلے آج یہ سمیں کی عوصے خواہ تیچر میری نیجر میں ایک بہت ہی مہتپون کا واقعہ جو پتھر کو پرتیمہ بنانے کی چھمتہ رکھتا ہے سنشیپ میں میں اسٹوڈیم سے بھی دو تین باتیں کرنا چاہوں گا کچھ دیموگریفک ریسرچرز میں انمان لگایا ہے کہ یہ افسے پرتیب پرمنوسی کا جنم ہوا ہے تب سے لے کر آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے لگا انیک فیکٹرز کو دھیان میں لکھتے ہوئے ان کا نسکرز تھا سیون ملین بی سی سے لے کر دو ہزار بائیس تک لگ بھگ ہندیت سیون تین بلین لوگوں نے اس پرسیل پر یعنی دیا ہوگا اس آنکڑے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک سو سترہ بلین میں سے ہر ایک پرسنلٹی یونیک رہی ہوگی ہر ایک کو یونیک جیون ملا ہوگا ہر کسی کو اپنی یونیک کرییٹیوٹی ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھنے کا اوسر ملا ہوگا آپ میں سے ہر ایک بچے کے پاس یونیک ٹیلنٹ ہے ہر بچے کے پاس یونیک اوسر ہے وہ یہ جیون کو خوبصورت اور سفر بنا رہے یہ کرنے کی آوازیں ہوئے ہیں کشمی نیوز میں فی الحال اتنا ہی پر پرائم ڈیبیٹ کیلئے آپ بنے رہیے نیوز اٹین جن کشمیل اداخی ماجل کے ساتھ آدھ آپ